ہلو یوارز کیسے ہیں آپ ایہ آپ کیا آپ خوش ہوں گے اللہ پاکہ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے آمین ولکم تو میرے چینل آمنا اشار سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کی ریسپی کی طرف تو آج ہم بنائیں گے آلو کی چاٹ تو آلو کی چاٹ کے لیے ہم نے آلو لے لیے ہیں جو دیکھیں ویورز ہم نے چار عدد آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے اور ہم نے اسے دو دو پیسز میں کاٹ لیا ہے تاکہ اسے بوائل کرنے میں ہمیں آسانی ہو اس طرح سے کٹ کیے ہوئے آلو جو ہیں جلدی بوائل ہو جاتے ہیں تو جی ویورز آلو بوائل کرتے وقت ہمیں آلو کے اندر نمک لازمی ڈالنا چاہیے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے میں یہی بات ہمیشہ بتاتی ہوں ایک چکن فرائے کرتے وقت اور ایک آلو بوائل کرتے وقت نمک لازمی ڈالیے گا تو اب ہم کرتے ہیں فلیم آن اور آلو کو ہم بوائل کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے تب تک ہمارے آلو سوفٹ ہو جائیں گے تو جی ویورز یہ دیکھیں آلو جو ہم نے ڈھنڈے کر لیے ہیں بوائل کرنے کے بعد آلو ہماری اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پانی سے نکال کے خوش کر لکے انہیں اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیتے ہیں تو جی ویورز یہ دیکھیں آلو جو ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک نمک ہم نے آلو بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا اس لیے ذرا دھیان سے بلکل half teaspoon سے بھی ذرا کم نمک ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے جی ویورز اس کے بعد ہم ڈالیں گے half teaspoon چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ ہم half teaspoon ہی ڈالیں گے کیونکہ ہمارے میڈیم سائز کی چھوٹے چار پوٹاٹو تھے ہم نے زیادہ پوٹاٹو نہیں لیے اس کے بعد ہم نے لیے ہیں پیاس میڈیم سائز کا پیاس جو ہم نے اس طرح سے باریک چوب کر لیا ہے اسے آپ اچھے سے مکس کر دیں تو یہ ہمارے آلو ہو گئے ہیں مکس جی ویورز اس کے بعد ہم نے یہ کھیرہ ہے half ہم نے کھیرہ لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں ہم نے کٹ لیا ہے کیوبز کی شکل میں اور یہ ہم نے لیا ہے ایک عدد ٹوماتو ٹوماتر کو بھی ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے سبز دھنیاں ہم نے اس طرح سے باریک باریک چوب کر لیا ہے تو آپ یہ اپشنل ہے آپ ڈالیں یہ نہ ڈالیں مگر ڈالیں گے تو اچھا لگے گا اس کے بعد ہم نے لیا ہے چوب کی ہوئی ہری میچیں بلکل چھوٹے چھوٹی کرچ کی ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اپشنل ہے کیونکہ زیادہ لوگ کم میچیں استعمال کرتے ہیں مگر ڈالیں گے تو بہت اچھی لگتی ہیں یہ میں نے صرف دو عدد میچیں لیا ہے اور ایک عدد میں نے ٹماٹر لیا ہے ہاف جو ہے میں نے کھیرا لیا ہے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا اور دو تین پتے جو ہیں میں نے سبز دھنیاں کے لیے ہیں تو جی ویورج میں نے اس میں کھیرا ڈالا ہے اسے ہم کریں گے میکس تو اب اس کے بعد اس میں جائے گا ٹماٹر یہ دیکھیں ویورج اب میں نے ڈال دیا ٹماٹر اور ٹماٹر کو بھی ہم اچھے ٹھیکے سے میکس کر لیں گے اب ہم ڈالیں گے سبز دھنیاں یہ دیکھیں ویورج سبز دھنیاں میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے گرین چلی یہ آپ اپنے مرسی کے مطابق لے لیں مگر میں نے دو دو تین لی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ میں نے اس طرح پر ایک چوپ کر لی ہیں اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے میکس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورج میں نے اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک لیمن لیا ہے لیمن کو میں نے اس طرح سے دو پیسز میں کٹ لیا ہے اور ہم اس کے اوپر نچوڑ دیں گے دونوں لیمن ہم ایک لیمن کے دو پیسزیں ہم نے کیا ہے تو اس طرح دونوں پیسوں کو اچھے طریقے سے نچوڑ دیں گے بس یہ تمام چیزیں تھیں ہماری ہماری علو چاٹ کے لیے اب ہم اسے اچھے طریقے سے میکس کرتے ہیں تو جی ویورج ہماری علو چاٹ جو ہے بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے گارنش کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں آپ املی بغیرہ بھی use کر سکتے ہیں میں نے املی کی جگہ لیمن ایڈ کیا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں املی بھی ڈالنے لیمن بھی ڈالنے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے تو یہ ہی ویورج ہمارے علو چاٹ کی فائنل لک اگر آپ کو میری علو چاٹ پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر کلپ کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلی آپ کو ملیں تو آپ بھی بنائیں اسی طرح علو چاٹ اور ہمیں فیڈبیک دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ